لگتا ہے پاکستان کرکٹ کی کشتی بھور میں پھنس ٹھوکی ہے شکستوں کے گرداب سے نکلنے کی کوشش ابھی جاری ہے لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مسائل کے حل سے زیادہ بیانات کے سہارے پاکستان کرکٹ روٹ کے عالی حکام سے کھلاریوں تک ہر کسی نے اپنا راستہ بنانے کی کوشش شروع کر دی ہے اور ابھی تک یہ سلسلہ ختم ہونے کا نام لے نہیں رہا انٹرناشنل کرکٹ کانسل کے ٹی ٹوئنٹی وارڈ کاف میں امریکہ کے ہاتھوں حضیمت آمیز ناکامی اور پہلے راؤنڈ میں باہر ہونے والی ٹیم کی سرجری کا بیان دینے والے چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ سید بوسن رضا نقوی نے اب ایک نیا بیان دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں سرجری کے لیے عالی درکار ہوتے ہیں اور وہ تو ہمارے پاس ہیں ہی نہیں پرابلم کہاں پہ ہے کہ ہمارے پاس اس ٹیم سیلیکشن کمیٹی کے پاس کوئی بینک موجود نہیں ہے بتائیں کہ یہ سو پلئیر موجود ہے اس میں سے آپ کھلاڑیوں کو سیلیک کر لیں اگر ہم سرجری کی بات کرتے تھے یا باقی چیزیں کرتے تھے وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں دیفنیلی جہاں پہ ہماری پرابلم ہے ان کو ٹھیک کرنا ہے مگر اس کے لیے جب پیچھے مڑھ کے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس لوگ ہی موجود نہیں ہیں یا وہ ڈیٹا موجود نہیں ہے جس کے طرح ہم کہیں کہ اچھا یہ چار کھلاڑی ریپلیس اگر کرنے تو یہ دس کی لیسٹ ہے یا پچیس کی لیسٹ ہے وہ بالکل نظام درم پر ہم تھا یہ چیمپینز کپ جو ہو رہا ہے اس کے میں ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت اچھا آئے گا ہمارے پر ریکارڈ موجود ہوگا اس کے بعد جس کو جس طرح کرنا ہوگا ہم کر لیں گے سرجری کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سارے ٹول موجود ہونے چاہیے ساری چیز موجود ہونی چاہیے ہمارا انشاءاللہ ایک دفعہ چیمپینز کپ ہو جائے ہمارے پر ریکارڈ سارا مینٹین ہو جائے کچھ تھا کچھ نہیں تھا بہت سارے پلیئر سے جو بہت اچھے کھلاڑی تھے وہ آن بورڈ نہیں تھے لسٹوں میں نہیں تھے تو اس کا بیس حل یہی ہے یہ ڈومیسٹک رکٹ ہماری سے بہت سٹرانگ ہوگی ہمارے پاس ایک پلیئر کا ڈیڑھ سو پلیئر کا پول موجود ہوگا اس کے بعد جس کی سرجری ہونی ہے جس نے آنا ہے جانا ہے وہ سیلیکشن کمیٹی بڑے آرام سے کر لے گی وہ لوگوں کو یہ تھا کہ اچھا آج ہی کرو آج ہی چار پانچ کے گلے کاٹ دو اور اس کے بعد ان کو فارغ کر دو اس طرح ہوتا نہیں ہے میرے پاس کم سے کم جو سیلیکشن کمیٹی ہے اس کے پاس کم سے کم بیک اپ پہ لوگ موجود ہوں سامنے ریکارڈ موجود ہو اور کل کو آپ کے پاس ابھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ جو ڈیڑھ سو بندہ بھی سیلیکٹ ہوا ہے ایٹی پرسنٹ اس میں کمپیوٹر کا رول ہے ٹونٹی پرسنٹ ہیومن ہینڈ ہے اور وہ ایک ایک کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا جہاں مرضی چلے جا آپ کے ساتھ جب یہ فائنل کریں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ اور میں کہوں گا کہ اگر کہیں پہ کوئی لیفٹ رائٹ ہوا ہے تو آپ مجھے بتائیں لیکن میں آپ کو دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ایٹی پرسنٹ جو اس میں سکورنگ ہوئی ہے وہ سکورنگ کمپیوٹر نے کی ہے ہر ایک کا ریکارڈ ہے سارا کو ڈیفنیٹی کوئی انجری ہو جاتی ہے وہ نہیں کھیل سکتا رہا ہوتا تو اس کو پرجیز کرنے کے لیے ٹونٹی پرسنٹ مارکس ہم نے دیئے تھے جو ہمارے سیلیکشن کمیٹی کے لوگوں کے تھے تو ایسے لوگوں کے گلے نہیں کٹے جاتے ڈیفنیٹی بیک اپ پی ہوگا اور اسے اچھا بندہ لائیں گے تو آپ کل کو اسے برا بندہ آ گیا تو وہی کھٹک نے کہنا ہے کہ یہ آپ نے تو اسے برا بندہ لے آئے تو اس لیے اس سے بہتر لائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا آپ اور ہم کھٹے کہہ رہے ہوں کہ یہاں یہ کھلڑی اچھا اس کی جگہ اب باندھ رہی ہے وہ آپ کو چیمپیس کب کے بعد نظر آجائے گی انشاءاللہ نہیں وہ آپ کو بتا رہو نا وہ لائے ان کو ایڈوائزر تھے تاکہ ہمارا وہ سارا کا سارا ایسس کرنے ہیلپ کرنے یہ تو چیئرمن پی سی بی کا معاملہ ہے پنڈی کرکر سٹیڈیم براول پنڈی جہاں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ میں بارش اور گیلی آؤٹ فیلڈ کے باوجود پانچ دن ٹیسٹ میچ کھیلا گیا تین سو چھتیس آشاریہ دو اوورس کا کھیل ہوا ایک ہزار ایک سو نواسی رنز سکور ہوئے چھبیس وکٹیں گری اور بنگلہ دیش نے ٹیسٹ کے آخری دن پاکستان کے خلاف دس وکٹ سے تاریخی فتح حاصل کی ٹیم پاکستان کے اسسٹنٹ کو جزر محمود نے پچھ کو نہ سمجھنے کا عذر سامنے رکھ کر اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کی ہم کہتے ہیں کہ آپ نے تھوڑا سا ریڈ کرنے میں تھوڑی مسٹیک ہو گئی وکٹ کو لیکن ریڈ کرنے میں مسٹیک نہیں ہوئی بچ پیسی کھیل ہی نہیں اگر آپ وکٹ کے اوپر جا کے دیکھیں تو جس نے بھی دیکھی ہوگی وکٹ یا جو بھی تصویر آئی ہوگی تو آپ کو یہ لگا ہوگا کہ سیمنگ سریک ہے اب اس نے ایسا بہیو نہیں کیا تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ادھر دوسری جانے بنگلدیش کی واحد اننگ میں ستائیس آشاریہ تین اوورز میں تیران ویرنس کے بدلے تین وکٹ کی کارکردگی پیش کرنے والے دائے ہاتھ کے تیز بولر نسیم شاہ نے تو پنڈی کی پچھ پر ہی سوال اٹھا دیا میرے خیال سے بولرز نے ایفٹ کی ہیں اگر میں اپنی بات کروں تو خود میں سال دیر سال بات کیلاؤں تو توڑی بہت ارلی آن مجھے تھوڑا سا ٹائم لگا اس ریدم میں آنے کے لیے اور آئی تینگ دیکھیں پچھ میں میرے خیال سے جس طرح کا موسم ہے بہت گرمی ہے سب نے اپنی کی ہے لیکن اتنی زیادہ ہیلپ ہمیں اس بولنگ یونٹ نہیں ملے جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو مجھے لگتا ہے ہو سکتا میں غلط ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ مائنسیٹ ہمارا یہ تھا کہ اس پچھ میں فاس بولر کو ہیلپ ملے گی اور زیادہ ملے گی لیکن جس طرح میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا شاہد اس طرح کا بھی نہیں تھا کیونکہ چار فاس بولر کے ساتھ جانا تو آپ کا مائنسیٹ ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فاس بولنگ کے ساتھ اٹیک کرنا ہے اور میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ بریک ہوگا اس پچھ پہ کیونکہ جس طرح اس پہ گاس ہے اور گاس یہ ہے کہ اندر سے پچھ بہت ڈرائیو ہے جس کی وجہ سے بول اتنا اچھا وہ گاس کا ہیلپ نہیں ملنا کیونکہ اوپر سے تو لگ رہے لیکن آپ بول کر آتے ہو تو اتنا زیادہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہیلپ کر رہا ہے اور آخر میں بیچارے کپتان شان مسعود جن کا سر اور کندھے بنگلہ دش کے خلاف شرم ناک شکست سے جھک چکے تھے انہوں نے میچ کے اختتام پر دورانے پریس کانفرنس یہ کہہ کر اپنی جان چھوڑانے کی کوشش کی کہ ہم شکست پر افسردہ ہیں اور قوم سے معافی مانتے ہیں دیکھیں مایوسی ہم سب کو ہے آپ کو بھی ہے پورے پاکستان کو ہے از ای ٹیم از ای ٹیم کا لیڈر اپنے فین سے اپنے لوگوں سے ہم اپولیجائز کریں گے کہ ہم آپ کو وہ ریزرٹ نہیں دے سکے جو پاکستان ڈیزرف کرتا ہے اپنی غلطیاں ہم پوری ایکسپٹ کرتے ہیں از ای ٹیم اور دیکھیں ایس فار ایفرٹ کی بات تھی ای ٹھنک اوہر کانفیڈنس جو آپ نے ورڈ جو قویشن میں یوز کیا ہے ایڈونٹ تنک کوئی اوہر کانفیڈنس تھا اگر آپ سب کی پریپیریشن دیکھیں لیڈنگ تو دی ٹیسٹ میچ ٹیسٹ میچ کے دوران سب کی ایفرٹ دیکھیں ای ٹھنک سب نے اپنا ہنڈر پرسنٹ ضرور دیا لیکن دیکھیں غلطیاں ہوتی ہیں اور سب سے پہلے ہم اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس ٹیسٹ میچ میں اور جہاں تک مورال کی بات ہے ابھی بیٹھیں گے اور ہم نے پہلی بات کی تھی کہ ایک ٹیم گیم ہے اس میں آپ نے ایک محول ایسا کریئٹ کرنا ہے جس میں آپ کی ٹیم ہمیشہ اٹھی رہا ہے اور سونے پر سوہا گا راول پنڈی ٹیسٹ میں جہاں ٹیسٹ میچ کا نتیجہ برامد ہوا غلط ٹیم سیلیکشن پر پاکستان ٹیم مانجمنٹ پر شدید تنقید کی جا رہی ہے وہ پچ جہاں بنگلہ دیش کے سپینرز نے پاکستان کے دس کھلاڑی آؤٹ کیے چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ سید موسن رضا نقمی نے حیران کن طور پر شکست کے محرکات جاننے کے بجائے پچ پر رپورٹ طلب کر لی ہے پلس جہاں تقریب بات بنگلہ دیش سے ہارنے کی بلکل میں سمجھتا ہوں مایوس کون نہیں بہت مایوس کون ہے لیکن اب سیلیکشن کمیٹی نے تو سترہ کھلاڑی دے دیئے تھے اب اگر کوچ اور کیپٹن نہیں کھلا رہے یہ تو ان کا فیصلہ ہے اس کے اوپر میں نہیں کچھ کہنا چاہتا وہ ان کا ہے کسی نے پچ کے اوپر تھوڑا سے انگلی اٹھائی سارا کچھ کیا پچ کے اوپر بھی میں نے رپورٹ مانگی ہے وہ بھی میرے خلال میں کل تک آجے گی کہ اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں ہے کہ کہاں تک گئی کیا نہیں ہوا لیکن جہاں تک رہی بات سیلیکشن کمیٹی نے اپنے کھلاڑی سپنر بھی بولر بھی بیٹسمن بھی سارے اپنے حساب سے ان کو ہینڈ اوبر کر دیا تھا آگے ان کا فیصلہ تھا ٹھیک ہے ان سے کوئی سٹریٹیجی میں اگر غلطی ہوئی ہے تو ایک علیدہ چیز ہے ہاں شکست ہوئی ہے اور ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آگے اس کو رپیٹ نہ ہو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ آخر جا کے در رہی ہے آسٹیلیا ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے گئے تو زمبابوے نے پرت مہرا دیا پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے پڑوسے ملک بھارت گئی تو ایڈن گارڈن کولکٹا میں افغانستان کی ہاتھوں ونڈے کرکٹ میں ہم پہلی بار شکست سے دو چار ہو گئے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے امریکہ گئے تو امریکہ نے پاکستان ٹیم کو شکست کا گہرا گھاؤ لگا دیا پھر پاکستان ٹیم جو پچیس سال پہلے انیس سو نینانوے کرکٹ ورلڈ کپ میں انگلنڈ کے میدان پر بنگلہ دیش سے ہاری اور بنگلہ دیش کو ٹیسٹ اسٹیٹس ملا اس ٹیم نے اب پاکستان کو گھر میں آ کر دس وکٹ کی شکست سے دو چار کر دیا ہے ایک ایسی ٹیم جہاں پر بہت سارے مسائل ہیں ایک ایسا ملک جو کہ مسائل کے امبار تلی دبا ہوا ہے چار سو لوگ وہاں آنے والے ایک مظاہرے کے دوران اپنی زندگی کی بازی ہار گئے پچاس لاکھ لوگ سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں ان کے سابق کپتان شکیب الحسن کے اوپر قتل کا پرچہ کٹ چکا ہے وہ ٹیم ان تمام مسائل کے باوجود گراؤنڈ میں یک جا نظر آئی لیکن ہماری ٹیم ہوم گراؤنڈ پر اپنے ٹاپ کلاس کا گڑس کے ساتھ کچھ کر نہیں پائی اور دوش پچھ کو دیا جا رہا ہے